ہیمارچل پردیش میں اس بار بھی مونسون آفت بن کے برسا ہے پردیش کے منڈی، کلو اور شملا زلہ میں ہوئی تباہی کے بعد تینوں زلوں میں آج تیسرے دن بھی ریسکیو آپریشن لگاتا جاری ہے حالانکہ بیتے کل شملا زلہ میں آپدہ سے پربھاوت لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے پچاسی کلومیٹر کے دائرے میں ایک وشیش ابھیان چلایا گیا لیکن لاپتہ لوگوں کو ڈھونڈنے میں ابھی تک کوئی سفلتہ ہاتھ نہیں لگی ہے ادھر لاہولزپیتی کی پین گھاٹی کے سگنم گاؤں میں کل شام بادل فٹنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے جانکاری کینوسار بادل فٹنے کی اس گھٹنا میں ایک مہیلہ کی موت کا سماچار ہے گھٹنا ستھل پر راحت و بچاوکارے آج بھی جاری ہے ادھر منڈی زلہ میں بھوس خلن کے چلتے کئی سڑک مارگوں کے عورد ہونے کے سماچار ہے حالانکہ ان مارگوں کو سوچارو کرنے کا کاریہ پرگتی پر ہے کچھ مکھے مارگوں کو واہنوں کی آواجاہی کے لیے سوچارو کر دیا گیا ہے پھر حال آپدہ کی ان گھٹناوں کے بعد راحت و بچاوکارے کی تازہ ستھیتی پر سمیج سے جانکاری دی رہے ہیں ہماری سمواد داتا ہم ہیم لطا شرما ہمارچل پردیش میں ایک بار پھر مونسون راحت نہیں آفت بند کر کے برسا ہے ہمارچل پردیش میں اکتیس جولائی کو تین جگہوں پر ہوئی تباہی کے بعد تینوں زلوں میں ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے لیکن اس بیچ موسم ویبھاگ کی طرف سے آج پردیش کے لگ بھگ دس زلوں میں بھاری بارش کا alert جاری کیا گیا ہے اور یدی بارش ہوتی ہے تو لاپتہ لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے چلائے گئے ریسکیو اور بھیان کا پربھاویت ہونا بلکل تائے ہے ہمارچل پردیش کی لاہال سپیتی سے ایک اور خبر نکل کر کے آ رہی ہے جہاں پر لاہال سپیتی کی پن گھاٹی میں سگنم گاؤں میں بادل فٹنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے اس میں ایک مہلا کی موت ہو گئی ہے شب کو برامت کر لیا گیا ہے NDRF اور SDRF کی ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں اور ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے مشینوں کی مدد سے مارک کو بحال کرنے کا کام بھی شروع ہو گیا ہے اس بیچ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارچل پردیش میں جو موسم ہے وہ کتنا ساتھ دیتا ہے یدی موسم خراب رہے گا تو آنے والے سمیں میں ریسکیو آپریشن میں بادھات ضرور اوتپن ہوگی جگہ جگہ پر NDRF اور SDRF کی ٹیمیں ریسکیو آپریشن چلایا ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو ڈھوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں جو اس آپدہ میں گم ہو گئے ہیں اور اس آپدہ میں ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے کیامرہ پرسن رشیپال کے ساتھ ہیم لطا شرما ڈیڈی نیوز شملا اس بیچ پردیش کے کچھ ستھانوں پر آج سبح سے بارش ہو رہی ہے موسم ویبھاگ نے اگلے 24 گھنٹوں میں پردیش کے 10 زلو میں بھاری بارش کا الارڈ جاری کیا ہے